سالو بعد راجش خنہ کو دیکھ کر شرمیلا ٹیگو رونے لگی تھی راجش خنہ اور شرمیلا کے انسکرین جوڑی کو درشک کافی پسند کرتے تھے جس فلم میں راجش خنہ اور شرمیلا ہوتے تھے اس فلم کا ہی ٹھونا تیہ تھا شرمیلا نے ایک انٹریوی کے دوران بتا تھا جب سالو بعد انہوں نے راجش خنہ کو کولکاتا میں ایک فنکشن کے دوران دیکھا تو وہ انہیں دیکھ کر بھاوک ہو گئی تھی اور انہیں دیکھ کر رونے لگی تھی کیونکہ جب شرمیلا نے کاکا کو دیکھا تو وہے کافی کمزور ہو چکے تھے اور وہے بیمار رہنے لگے تھے شرمیلا نے کاکا کے آخری دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا ایک سمیں ایسا تھا جب کاکا اپنے دوستوں کو مہنگے مہنگے گفت دیا کرتے تھے وہے لوگوں کی کافی آرتیخ مدد کیا کرتے تھے کئی لوگوں کو تو انہوں نے گھر تک دے دیتے لیکن ایک سمیں ایسا بھی آیا جب انہیں خود کا گھر چھوڑ کر اوفیس میں رہنا پڑا تھا راجش کھنہ کے پیچھے ہمیشہ نوکر جا کر رہتے تھے لیکن ایک وقت یہ بھی آیا جب راجش کھنہ کو اپنے چھوٹے موٹے کام کو خود کرنا پڑتا تھا مشکل وقت میں راجش کھنہ کافی اکیلے پڑ گئے تھے شرمیلا اور کاکا کے جوڑی کو کافی پسند کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد بھی شرمیلا نے جان بوجھ کر ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا شرمیلا نے بتایا انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیاوکہ وہ کاکا کی عادتوں سے پریشان ہو چکی تھی شرمیلا گھر سے آٹھ بجے نکلتی تھی اور وہ چاہتی تھی وہ رات کو آٹھ بجے تک اپنے گھر پہنچ جائے لیکن ایسا کبھی نہیں ہو پاتا تھا جس کا کارن راجش کھنہ تھے شرمیلا نے بتا نو بجے کی شوٹنگ کے لیے کاکا بارہ بجے پہنچتے تھے جس کے کارن انہیں لیٹ نائٹ تک شوٹنگ کرنی پڑتی تھی جس کے کارن شرمیلا اور کرو میمبرز کو اوور ٹائم کرنا پڑتا جس کے کارن سبھی کے اوپر کافی دباؤ بنا رہتا تھا کاکا کے ساتھ ان کی اون سکرین ہیٹ جوڑی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باقی اور ایکٹرز کے ساتھ کام کر لے گی انہوں نے بتایا کاکا ہمیشہ سیٹ پر لیٹ پہنچتے تھے لیکن فیبی ڈائریکٹرز کو ان کے نخرے اٹھانے پڑتے تھے کوئی ان کے آگے کچھ نہیں بولتا تھا کیونکہ ڈائریکٹرز جانتے تھے فلم ریلیج ہونے کے بعد وہ کافی پیسہ کمائیں گے ایسے میں وہ کچھ نہیں بول پاتے تھے اور کاکا کی سبھی نخرے اٹھاتے تھے